اسلام علیکم ویلکم بیک اور باقی میں جو ہے اس وقت کاری تھی کھانے کی تیاری اور سالن میں میں بنانے لگی تھی یا لو بینگ تو میں کٹنگ ویرا کاری تھی تو ان کے بابا کو میں نے بولا کہ ہمیں تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کریں تو یہاں پہ جی انہوں نے سٹارٹ اپ لیا بچوں سے تو ماشاءاللہ روحان جانا لیان کے ساتھ بیٹھ کے جو بھی وہ کھاتا ہے تو بیٹھ کے ہودی آرام سے کھاتا ہے میں نے کبھی روحان کو جانا نہیں ہاں چابل وغیرہ ہوتا وہ میں کھلاتی ہوں لیکن زیادہ تر میں اس کو � دال کے دیتی ہوں ہاں پھلاتا ہے جو مرضی کرتا لیکن ہوتھ کھاتا ہے تو بس یہاں پہ بچے جو ہیں وہ کھا پی رہے تھے اور میں جو ہے یہاں پہ جی میں بنانے لگی تھی کھانا کھانا ایسے اتنی بھوک تو نہیں تھی لیکن میں نے کب بنا دیتی ہوں کیونکہ آج کل جی گیس کا شیڈول ہمارے بھی یہاں پہ چل پڑے تو کوشش ہوتی ہے کہ کھانا سالن بناو چلو روٹی بندہ سلنڈر پر بھی بنا لیتا ہے تو آلو بینگن بنا رہے تھے اور آ آلو دو میں نے اس میں ڈال دیا دو اس میں ڈال دیا لیکن پھر بھی ماری سبزی کافی زیادہ ہو گئی تھی کیونکہ بینگن زیادہ لے کر آئے تھے پہلے میں نے سوچا کہ رکھ دیتی ہوں پھر میں نے کہا نہیں سارے بنا دیتی ہوں فریج میں پھر بچارہ پڑا پڑا بلکل وہ ہو جاتا ہے تو بچی یہاں پہ میں جو ہے پٹا پٹا مسالے جو ہیں وہ ڈال رہی ہوں سمپل جو مسالے ہوتے ہیں وہ ہی میں ڈالتی ہوں صرف آپ کی جو سالنڈ کی جو کہلنگ کے ل کشمیری لال مرچ سے مطلب میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے کہ وہ لک جو سالنڈ کی آتی ہے وہ جو لال مرچ کا کلر ہوتا ہے اس میں جب وہ پک جاتا ہے اور دم پہ ہوتا ہے تو وہ کلر آتا ہے اسی سے آتا ہے تو بس یہاں پہ میں نے ہلکا سا پانی لگا کے دم پہ لگا دیا اب یہ پکتا رہے گا اور کھانا ہم لوگوں میں سے کسی نے نہیں کھایا فروڈ پڑا تھا تربوز تو وہ ہی کھا کے کیونکہ کھانا ہم نے شام میں کھایا تھا لیکن سالنڈ میں نے کب بنا دیتی ہوں پھر بھی تو بس جی پھر میں نے کہا یہاں پہ بیٹھ کے جو نا کپڑے جو ان کو تیہ لگا لیتی ہوں کیونکہ کام تو اور ہیاس کوئی نہیں تھا اور کل بھی سکول سے چھٹی گی تو کل بھی علیان جو نہیں جائے گا پرسو سے جائے گا تو یہ جو ویڈیو آج میں نے شروع کی ہے تو یہ پرسو تاک انشاءاللہ چلے گی یعنی کل کا بھی اور یہاں پر یہ دیکھیں جی علیان جو ہے اور میری ہلپ کر رہے اچھا ماشاءاللہ اس کو جو نا دیکھ دے کے عادت ہو گئی ہے مط پینٹ اس کو تیہ لگانے کا طریقہ اس نے کہیں یوٹیوب پر دیکھا تھا تو میں مجھے بھی کہتا ہے ایسے لگائیں اور ہوتھ بھی ایسی تیہ لگاتا ہے تو بڑی اچھی سی تیہ لگتی ہے تو ابھی ہیری سے تو اچھی سے نہیں لگ رہی کیونکہ ظاہری بات ہے چھوٹا ہے لیکن کوشش کرتا ہے لیکن میں کہتا ہے کوئی بات نہیں جیسے بھی لگتی ہے لگنے دو تو میرا یہ مائنڈ ہوتا ہے کہ چلنے کوئی بات نہیں بچہ ہے لڑکا ہے لیکن اس کو بھی کام کرنے کی عادت ہو تو الحم اگر وہ دیکھتا ہے نا کہ گھر میں پھیلا ہوئے ہیں چیزیں ادھر ادھر ہوئی ہیں تو میں نہیں بھی ہوں میں آگے پیچھے کوئی کام کر رہی ہوں تو وہ ہوتی چیزوں کو اٹھ کے سیٹ کرنے لگ جاتا ہے تو شکر اللہ کا کیونکہ اکثر ہوتا ہے نا کہ بچوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی بس گن پھلا دیا سارا میس کر دیا پورا گھر تو وہ اپنے آپ میں لگے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جیسے ابھی چیزیں ادھر ادھر پھیلاتے بھی ہیں لیکن ہوتھ پھر سمیٹتا بھی ہے تو یہ اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں اس روم میں تھے اور میں دوسرے روم میں اپنا کام کر رہی تھی میں نے کہا میرے پاس ٹائم ہے تو چلو میں ویڈیو وغیرہ جو ہے وہ ایڈٹ کر کے وائس آور کر کے تو اپلوڈ کر لیتی ہوں کیونکہ ابھی انہوں نے تو سونا نہیں تھا یہ تھوڑی دیر پہلے ہی سو کے اٹھے ہیں جناب تو ان کو میں نے چینج کرا کے سلایا تھا اور پھر میں نے علیان کو بھی چینج کرا دیا کیونکہ میں نے مشین آن کی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو جو کپڑے ہیں نا وہ بھی دھول جائیں گے ایک ہی چ روٹین میں بس یہ ہے کہ ایک چکر ہو تو بس آپ دو ہو لیں تو میں نے پھر آپ اسی طرح میں نے روٹین بنا لیا کہ جیسے ہی ایک چکر کے کپڑے ہو جائیں کریں گے تو میں واش کر لوں گی لیکن یہ ہے کہ میں وائیڈ کپڑے والاگ سے کرتی ہوں اور دوسرے جنو ہم پھر بھی علاگی کرتی ہوں پھر ایسے نہ مجھے تسلی نہیں ہوتی مجھے ایسے لگتا ہے وائیڈ کپڑے جو ان میں نکھار نہیں آیا اور جو میری آٹومیٹی مشین ہے نا مجھے لگتا ہے میں نے کچھ زیادہ ہ بڑی لے لیے مطلب کپڑے بلکل تھوڑے سی ہوتے ہیں فیملی کے حساب سے وہ کافی زیادہ بڑی لے لیے تو اب جو بھی ہے چلے گا اچھا جی یہ ہے ہماری نیکسٹ مارننگ سبو کا ٹائم ہے تو مارننگ تھوڑی لیٹ والی مارننگ ہے تو یہاں پہ جی میں بنا رہی تھی دلیا یہ جو کا دلیا ہے یہ میں بنا رہی تھی کیونکہ ہسپنڈ کی بھی دویہ ٹھیک نہیں تھی اور علیان کی بھی اور روحان کی بھی مطلب کھانسی اور نزلہ زکاہم اس طرح سے بہار وغیرہ ان کو تو میں نے کہا یہ دلیا میں بنا دیتی ہوں کیونکہ کل میں نے زوئیہ بنا دیتی کبھی زوئیہ کبھی دلیا ساگو دانا اس طرح کی چیزیں جنب پھر صحیح رہتی ہے تو بس یہاں پہ پھر میں نے کہا دلیا بنا دیتی ہوں اور یہ دیکھیں روحان ابھی ابھی اٹھا ہے تو وہ ابھی پی رہا ہے اپنا فیڈر اور میں نے دلیا جنب رکھ دیا تھا کیونکہ اس کو تھوڑا سا گلنے میں ٹائم لگتا ہے تو دیکھیں پانی میں نے تقریبا فل کر کے رکھا تھا تو ابھی بس ہونے والی ہے ابھی پانچ سات مند کہنے کے اور ل جب اس کا پانی تقریبا ہشک ہو جائے نا تو پھر اس میں دودھ اور چینی ڈال کے تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں تو اگر چینی نہیں ڈالی تو آپ خجوریں ڈال لیں خجوروں سے اور بھی زیادہ اچھا اور مطلب کہہ لیں کہ صحیح انرجی مطلب دیتا ہے تو ویک میں ویسے بھی دو دن جانب بچوں کو میں دلیا دیتی ہوں علیان تو بہت نہروں سے کھا تھا لیکن ماشاء اللہ روحان کہا لیتا ہے لیکن اس کو بھی میں کھلاتی ہوں کیونکہ ویسے ہم لوگ گندم یوز کرتے ہیں تو اس طرح سے چلو جو کا دلیا وغیرہ جانا وہ بچوں کو دے دینا چاہیے اور علیان جانا پہلے سے بہت زیادہ ویک بھی ہوا ہے بس کھانے پینے میں بہت زیادہ چوزی ہے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے مجھے تو یہ ہے کہ ڈانٹ پڑ کے کبھی کبھی تو ہے پٹائی بھی ہو چاہتی ہے کھانے کے پیچھے بابا سے تو لیکن یہ ہے کہ کھلانا ہمیں اس کو پڑتا ہے تھوڑی سی زبردستی کرنے پڑتی ہے تو بس یہاں پہ یہ دیکھیں موسم آج بھی بڑا اچ اچھا تھا مطلب دھوپ ابھی تو نہیں تھی مطلب کبھی بادل تھے کبھی دھوپ اور ٹھنڈی ہوا چاہ رہی تھی اور یہاں پہ جی ہم لوگ اس طرح سے بستر لگا کے سارے ایک ہی روم میں سو جاتے ہیں تو اس طرح سے یہاں پہ تو بس باقی ماری روم میں ایسے خالے پڑے میں نے آگے سوچ ہمارے کا ہمارا بیڈ ہے لیکن جو نا ہم لوگ نیچے اصل میں نیچے میں اس لیے سوتی ہوں کیونکہ بچے ایک تو کھلا اور دوسرا مجھے نا یہ نہیں ہوتا بچے گر نہ جائیں مجھے یہ ہوتا ہے کہ مجھے نیچے نہ گر جائیں کیونکہ علیان بھی جو نا وہ مشلہ اتنا بڑا ہوئے لیکن کبھی کبار جو نا وہ بھی بیڈ سے گر جاتا ہے سوئے میں تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے دونوں سائیڈوں پہ یا تو بیڈ ایک سائیڈ پہ لگا ہونا دیوار کے ساتھ پھر بھی آسان نہیں ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں پھر نیچے جانا وہ میٹرس کے گھر بچھا کے تو ادھر سو جاتی ہوں تینشن فری ہو کے تو بس یہ بھی میں آپ کو موسم دکھا رہی تھی اور یہ یہاں پہ یہ دیکھیں چیزیں جو نا وہ سمیٹا سمیٹی علیان دیکھیں وہ بھی کہا رہا ہے ساتھ میں میں بھی جانا فٹاور سے چیزیں ہم نے بستر وغیرہ بتائے لگا لیتا ہے تو وہ اس نے کر لیا ہے تو باقی جو میں یہاں پہ ناشتہ بنانے لگی ناشتے میں جو میں اپنے لئے بنا رہی ہوں سیم وہی آملیٹ کیونکہ میرا دل نہیں کہا رہا تھا میٹھا کھانے کو کیونکہ رات کو بھی سوئیہ میں نے کھائی تھی تو بھی میرا دل تھا کہ میں کچھ پائیسی سا کھاؤں تھوڑا سا میں تو مریضوں والا کھانا نہیں کھا سکتی تھی فیلحال مریضوں والا تو نہیں ہیر کہہ سکتے اس میں آپ فروڈ وغیرہ ڈال کے کھائیں تو بڑا اچھا لگتا ہے میں بہت زیادہ کھاتی ہوتی تھی بس وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا موڈ انسان کے سوئنگ ہوتے رہتے ہیں تو بس میرا بھی آج کل یہ یال ہے لیکن میں کھاتی ہوں تھوڑا وہ جو نا انٹرے وہ میں کھا لیتی ہوں تو میں نے یہاں پہ جی آملیٹ کے لیے تیاری کر لیا پیاز ٹ اپنے پڑھیں ہوئی ہیں وہ ساری آپ ڈال دیں بہت مزے کا بنتا ہے آملیٹ کا تو کہتے ہیں نا کیا ہی بات ہے تو اس میں بند گو بھی ہو گا جو بڑی اچھی لگتی ہے بھری قدو کا عشق کر کے اس میں ڈالی ہونا تو بڑا مزے کا بنتا ہے تو بس یہاں میں نے بنا لیا تھوڑا سا مجھے یہ مکسر اس کا گاڑا سا لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا دود اس میں ایڈ کر لیا دود ایڈ کر لینا سن تھوڑا سی ہو جاتا ہے تو بس جن کو میں نے دلیا دے دیا تھا عل بابا روحان جنب وہ کھا رہے ہیں اچھا ان میں سب میں یہ عادت ہے کہ ان کو جو بھی چیز ہے بس گرم گرم چاہیے مطلب روٹی بلکل طوے سے اکترتی ایسی کچھ بھی بنا لو چاول بھی بلکل گرم گرم جیسے پکی ہیں تو بیسے ان کو چاہیے ہوتا ہے روحان بھی ماشاءاللہ وہ بھی ایسے تھنڈی روٹی نہیں کھائے گا حالکہ کتنا سا ہے لیکن مجھے ایک دن ایسی سمجھ آگی کہ یہ کیوں نہیں کھا رہا تو میں نے پھر تھوڑا سا تجرب کر کے دیکھا تو میں نے کہا یہ بھی جناب گرم کھاتے ہیں تو بس یہاں پہ دلیا ماشاءاللہ اس نے بھی کھا لیا اس کے بابا اس کو بھی کھلا رہے تھے اور ساتھ ہوتھ بھی کھا رہے تھے اور علیان آپ دیکھ لیں ہیں اس یوزیل تھوڑا بہت کھا کے تو بھاگ گیا ہے باہر سین میں ہے تو بس یہ بھی میں بھی ناشتہ کروں گی اور پھر اس کے بعد چائوے پییں گے اور یہاں پہ جی ہم لوگ ناشتہ کر رہے تھے تو میں کال آئی کہ ہمارے گیسٹ آ رہے ہیں تو پھر میں نے کچھ بھی نہیں کیا س بنا لیتی ہوں تو بس کھانے میں پھر میں نے پلاو مٹر پلاو اور ساتھ میں مٹن بنا لیا سمپل جو نا وہ مٹن ہلکا سا شوربہ جو نا رکھ کے وہ میں نے بنا لیا اور ویڈیو میں نے نہیں بنائی کیونکہ مجھے ایک دم سے جو نا وہ جلدی جلدی کام کرنا تھا تو میں نے کہا ویڈیو میں نہیں بنا سکتی لیکن چلنے تھوڑا بہت میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اور یہاں پر جی کھانا ہی دیکھیں ریڈی ہو گیا تھا تو بس ابھی میں کھانا لگانے لگی ت کیونکہ دوپہر کا ٹائم تھا تقریباً تین ساڑھے تین بجے کے قریب تو بس ابھی میں ان کو کھانا دوں گی اور گیس جو ہیں وہ میرے آئے ہیں سسرال سے تو ان کی ویڈیو تہار میں نہیں بناؤں گی حالانکہ لڑکیں ہیں لیکن پھر بھی میں نے کہا نہیں ویڈیو جانا وہ ان کو ویڈیو میں نہیں لوں گی تو یہاں پہ میں نے دس رہاں لگا دیتا لیکن میں نے کھانا نہیں کھایا کیونکہ میرا نے دل نہیں کھا رہا تھا بھی ناشتے کے فورن بعد میں لگ گیا اور پھر تھوڑا ماشاءاللہ پھر اس نے اس کو روٹی اور جو شورب ہے نا وہ اس کی موسٹ فیورٹ جو ہے نا گزہ ہے تو بچے الحمدللہ کانا بانا ہو گیا اور پھر اس کے بعد یہ لوگ کافی در بیٹھے رہے باتیں مگرہ کرتے رہے اور پھر یہ لوگ چلے گئے تھے تو بس یہ پھر ادھر اور بھی مارے ان کے ریلیٹیف تھے نا تو وہاں پہ پھر یہ لوگ چلے گئے تھے تو وہیں پہ تھے آئے لیکن یہاں ملنے آئے تھے تو بس اس کے بعد یہاں پہ تقریباً شام کا ٹائم جو ہے وہ قریب تھا تو اس کے بابا اور علیان اور روحان بھی گئے تھے باہر دودھ وغیرہ لے کر آئے ہیں اور روحان کا دودھ ہتم ہوا تھا تو وہ لے کر آئے ہیں اور بس ان کے آنے تک جانب میں نے فٹا فٹ سے ساری صفائی کی ہے اتنے ٹائم میں مطلب میں نے فٹا فٹ سے صفائی کی اور پھر برطن میں بھی دھوری تھی تو یہ لوگ آگئے صفائی جانب وہ تھوڑی سی ذرا زیادہ کرنی پڑتی ہے یہاں پہ کیونکہ سہن بھی ہے اور سہن میں ڈیلی واش کر دیتی ہوں یہ کہ بچے پھر آ ہرام سے کھیلتے رہتے ہیں چونکہ اندر کارپیٹ ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے ننگے پون بھی آ جا رہے ہیں تو پھر اتنا گندہ نہیں ہوتا تو بس جی یہاں پہ میرے ہزبین جانب وہ ویڈیو شوٹ کر رہے تھے تو میں نے ان کو بولا آپ دودھ کا حیال کرنے یہ ہے نا دودھ دیر جا اچھا میرا چولا کافی دور ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ نہیں گری جائے گا مطلب ہلا کہ میں پاس بھی ہوتا ہوں کہ تو نہیں ایک بندہ ادھر کھڑا ہو جائے اگر میں کام کر رہی ہوں تو تو بس یہ کچن میرا ہو گیا تھا سارا کلین اور ابھی میں اس کو فائنل جانا اچھے سے خوش کر دوں گی اور کھانا وغیرہ جو چونکہ اب بنا ہوئے تو آپ جائے تھوڑی دری ریسٹ کروں گی اور پھر اس کے بعد جو آگیا آپ کے ساتھ روٹین جو میں شیئر کرتی ہوں اور ابھی میرے کچن میں لائٹ اتنی اچھی نہیں ہے دیکھیں نا میں ابھی وہی کیمرہ میں دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا ایک دو لائٹ میں لگوانی ہی پڑھنی ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں جو بھی چاول بچ جات ہے نا اس طرح سے میں ان کو ٹوکڑی میں ڈال لیتی ہوں مطلب جو بلیڈ میں بچے ہیں یا کوئی در ادھر برطند ہوتے ہوئے تو وہ پھر میں اچھے سے دھوک ہے نا تو باہر ڈال دیتی ہوں چڑیا کے لیے چڑیا کھا لیتی ہے چڑیا جو نا وہ مرچوں والی چیزیں نہیں کھاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ دھوک اچھے سے میں باہر ڈال دیتی ہوں اس پرات میں تو پھر وہ کھا لیتی ہے پرات کنالی جو بھی آپ کہہ لیں تو بس اس کو میں صاف کرنا تھوڑ کیسی وہ گندی ہوئی تھی تو میں اس کو صاف کر کے پھر اس میں ڈال دوں گی اچھا جی اس کے بعد میں جو ہے آگے میں نے چائے بنائی حرام سے بیٹھ کے میں نے چائے پی اور بچے یہاں پہ کھیلے تھے یہ دیکھیں ابھی سارا گھر صاف گیا پھر وہ بچوں کے ساتھ پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں تو بس یہ بھی یہاں پہ رات کا ٹائم تھا تو میں نے کالیان کا یونی فرم جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں اور پریس وغیرہ بھی کر کے رکھتی ہوں کیونکہ کل انشاءالل یہ جائے گا اور آپ کے اس کی جو بکس وغیرہ نا وہ بھی میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں کیونکہ میری کسی بہن نے پوچھا تھا تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ ہے جی اس کا یونی فرم اچھا یونی فرم جو ہے وہ میں نے پریس کر دیا اور اس کے بعد یہاں پہ یہ اس کی بکس ہیں اور یہ ہے جی دو ڈائریز ہیں اس میں تھے جو ہے وہ نور بکس ہیں دو اردو کی اور ایک انگلیش کی اور میٹس وغیرہ کی نہیں ہے میٹس کا جو نا وہ بکس میں ہی ہے اور یہاں پہ یہ ایک ورکشیٹ ٹائپ ہے اور یہاں پہ یہ بھی ایک ڈائری تھی اور اب بھی نا ان کے اگزیم جو نا وہ شروع ہو رہے ہیں تو مطلب تین دن ابھی بچارا گیا ہے تو ساتھ ہی جو منڈے کو ہے نا ان کا پیپر ہے تو میں نے کہا آپ پیپر دیں گے انشاءاللہ دیکھتے ہیں مطلب کیا ہوتا ہے تو خیر رہتا ہے مما میں کیسے کروں گا میں نے کہا آپ کا ہو جگہ آپ ٹینشن ملو تو ابھی بھی میں نے اس کو بٹھایا میں فی الحال جب میں بڑی زور کر رہی ہوں نا پڑھانے کے لیے یہ جیس کی بکس ہیں واقفیت یاما اچھا یہ میں نے اس کو ون کی بھی خود لے کے پڑھائی ہے ٹو کی بھی خود پڑھائی ہے اسی طرح سے جو ہے نا میں نے یہ اردو کی بکس بھی سیم مطلب ٹو کی جو تھی وہ اسی طرح میں نے لے کے اچھا یہ جو بک ہے نا یہ میں نے مطلب جس میں اردو بی کا کہتے ہیں نا ہوتا ہے سارا سلیبس وہ ہونے میں نے اس کو کروایا اور یہ میٹس کی ہیں جی یہ تین بکس ہیں دو جو ہیں وہ ورک بک ہیں اور یہ بک ہے اور یہ ہے جیس کا سلیبس سارا اور یہ ہے بیگ اچھا بیگ بھی میں نے اس کو نیا لے کے دے نا یہ تھوڑا سا حراب ہوا ہے تو میں نے کہا چلو اب تم چلاو نا کچھ ٹائم میں تو پھر میں آپ کو لے دوں گی اب اس کے شوز بھی رہتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ میں نے کہا آپ کو میں ایک دو دن میں جا کے نہ لا دوں گی فی الحال آپ جو ہے نا گھر والے جو شوز ہیں نا وہ پہن لینا اچھا جی اس کے بعد یہ ہے نیکس ڈے اور اٹھتے جو ہے نا بس آج بھی بارش ہو رہی ہے فی الحال باہر تو میں یہ ٹینشن لگی تھی کہ بارش میں کیسے جائیں گے یہاں پہ سکس تھرٹی کا ٹائم ہے سبح اور علیان کو دیکھیں تھنڈ لگ رہی تھی تو میں اس کو کہہ رہی تھی آپ گرم پانی سے جانا آتمو دو لوگی زر جانا میں چال رہا ہے اور تھنڈ سچ میں صحیح تھنڈ ہوئی ہوئی ہے آپ نے دیکھا نیچے میرے از بڑی نے موٹے والا کمبل نکال رہا تھا تو ان کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے شاید اس وجہ سے بھی تو میرے کیمرے کا ج اتنا ہواس بنی میں نے دیکھا تو مطلب اس کا جو کیمرہ ہے نا اس کے آگے داغ بچے پتہ ہاتھ وغیر مگر امولیاں لگاتے ہیں تو صاف نہیں تھا تو میں نے دھیانی نہیں دیا تو ایسی ویڈیو بنی ہے میرے کیا یا کیسی بھی بنیا ہے شیئر میں نے ضرور کرنی ہے تو بس یہاں پر میں نے اس کے لیے لانچ بنا دیا کہہ رہا تھا میں نے نہیں کھانا اور واقعی اس نے نہیں کھایا تھنڈا ہو گیا تھا نا تو نہیں کھایا کہہ رہا تھا ماما میں نہیں کھاؤں گا تو فی الحال اس نے روٹی کھا لی تھی ماشاءاللہ اچھا سادہ روٹی کھا لی تھی اس نے سالن کے ساتھ شوربہ تھا اور یہ دیکھیں بارش میں آپ کو دکھا رہی ہے بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی سے ہو رہی ہے تو کبھی تیز ہو جاتی ہے کبھی ہلکی ہو جاتی ہے تو ویٹ کر رہے تھے پھر ہم کیا بارش رکھتی ہے نا تو پھر ہی جاتے ہیں کیونکہ ان کی بھی طویعت ٹھیک نہیں تھی پھر گلے ہوں گے تو پھر طویعت حراب ہوگی تو یہاں پہ جی علیان جو ہے روحان کو اٹھانا پڑا یہ دیکھیں روحان کو اٹھایا صبح صبح تو وہ بھی بچارہ دیکھ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے تو پھر ہم لوگ جائیں وہ گئے اس کو چھوڑنے علیان کو سکول میں نے کہا چلو میں چلتی ہوں کیونکہ یہ تھا کہ مجھے یہ تھا کہ کہیں پریشان نہ ہو وہ اب کہہ رہے اتنا مجھے تو مجھے جانا چاہیے تو پھر میں بھی گئی ساتھ میں اور میں نے روحان کا صرف مود ہویا نہ میں نے اس کو فیڈر دیا کچھ بھی نہیں میں نے کہا بس ایسی اس کو لے چلیں نہ کوئی چینج وینج کیا صرف ہم نے مود ہویا اور میں اس کو لے گی ساتھ ہے اس کو تو اس کے بابا نے باہر ہی رکھا تھا تو علیان کو پھر میں اندر ہوتھ چھوڑ کے آئی تھی اور ماشاءاللہ بہت زیادہ خوش تھا پہلے دن بہت زیادہ مطلب خوش ہوا ہے بلکہ روز ہی خوشی خوشی جاتا ہے اچھا اس چیز کی یہ مجھے ٹینشن نہیں ہے یہ تو شکر کرتا ہے کہ میں سکول جاؤں باہر جاؤں کہیں تو بس یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کا ایڈمیشن جانا وہ ہو گیا ہے تو اب انشاءاللہ یہ ٹیسٹ وغیرہ پیپر جو بھی ٹیسٹ آئی تنگ ٹیسٹ ہی ہے نا پیپر وہ دے گا تو دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے یہاں پہ مجھے پتہ نہیں کیا کیا باتیں بتا رہا تھا ماما میں یہ کروں گا ماما وہ کروں گا میں نے کچھ چلیں ٹھیک ہے تو بس جی پھر ہم اس کو چھوڑ کے آ گئے اور سکول کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی پھر تھوڑی بوجھے پرائیویس سیڈیو نہیں چاہیے نا تو اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ آگئے جی بریٹ وغیرہ ہمارا ختم ہوا تھا تو میں نے کہا وہ بھی لے جاتے ہیں اور رس وغیرہ اس طرح سے جو بھی چیزیں چاہیے وہ ہم لینے آگئے اور بس موسم بڑا اچھا تھا میں نے ہزمنٹ سے بولا اگر آپ کی طبیعہ ٹھیک ہوتی نا ہم ذرا گھوم پھر کے آتے لیکن ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی تو پھر میں نے ان کو زیادہ وہ نہیں کیا تھا تو بس جی اس کے بعد ہم لوگ آگئے تھے گھر اور یہیں تک تھا میراج کا یہ بلوگ انشاءاللہ جو نیکسٹ بلوگ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بس جی اپنا بہت سا حیاء لکھئے گا مجھے دعویات لکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ بائے بائے